بی جے پی ادھکش پت کے لیے آج ہو سکتا ہے امید شاہ کے نام کا اعلان سنسد میں آج پیش ہوگا سالانہ آرثک سروے اور سبھی بھارتیوں کو پہچان پتر دے گی موڈی سرکار سب سے پہلے دیکھئے وہ خبریں جو بن رہی ہیں دیش بر میں سرکھیاں لوگ سبچ نو میں بی جے پی کو اتر پردیش میں شاندار جیت دلانے والے موڈی کے قریبے امید شاہ کو ان کی محنت کا جناہ ملے گا آج امید شاہ بی جے پی کے نئے ادھکش بنایا جا سکتے ہیں خبر ہے کہ آج ہونے والی بی جے پی کی پارلیمنٹری بورٹ کی بیٹا کے بعد پارٹی کی ورطمان ادھکش رانجنا سنگھ نئے ادھکش کے لیے امید شاہ کے نام کا اعلان کریں گے اندری سرکار آج ان راجیوں کے لیے راجی پالوں کی گھوشنا کر سکتی ہے مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی اپنے ورشت نتاؤں کو ان راجیوں کا راجی پال نکت کر سکتی ہے جن میں اترپردیش کی ویدان سبھا کے سپیکر کے سرینا ترپارٹی پوروکیندری منٹری رام نائک لکھنوں سے بی جے پی سانسد رہے لال جی ٹنڈن بوپال سے سانسد رہے کیلاش جوشی اور ہیماچل سے بی جے پی کے ورشت نیتا شانتہ کمار سہید کئی نیتاؤں کو راجی پال بنائے جانے کی اٹکلے ہیں لوگ سبھا میں کانگرس پارٹی کی نیتا ملکار جن کھڑ گئے بے لگا مہنگائی میں عام لوگوں کی تیزی سے خالی ہوتی جیب کی بیچ موڈی سرکار کا پہلا عام بجٹ ویتے منتری ارونجیٹ لی 10 جولائی کو پیش کریں گے لیکن لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ کیا اس بجٹ سے انہیں رہت ملے گی مانا جا رہا ہے کہ اس بجٹ میں کرمک تائے کی سیمہ 3 لاکھ روپے تک بڑھائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اسی سی کے تحت بچٹ پر ٹیکس رہت بھی 1 لاکھ روپے کی جگہ 2 لاکھ روپے تک کی جا سکتی ہے ایراک میں بھسے بھارتیوں کے پریوار والوں کے لیے رہت کی خبر آج ایراک سے دو سو سے ادھک بھارتی اپنے وطن لوٹ رہے ہیں مدیش ونترالے کے مطابق بھارتیوں کا یہ سمہ ہوں ایراک کے نظف سے آج دوپہر تک دلی کے اندرہ گاندی اندراشتری ہوائیت ڈیپر پہنچے گا اس سمہوں کے ساتھ ایراک سے بھارت لوٹنے والوں کی کل سنکھیا 2300 تک مہت جائے گی مدی سرکار کا پہلا ایکنومک سرویہ سنسط کے دونوں صدروں میں پیش ہوگا جس میں دیش کے بیٹے 12 مہینے کے آرثک صحت کا بیورہ دیا جائے گا ایکنومک سرویہ میں دیش کے وکاس پر خرچ ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا اور اس سے یہ بھی تائے ہوگا کہ مدی سرکار کے وکاس کے دشا اور رفتار کیا ہوگی گرہ منتری راجنہ سنگھ نے کہا ہے کہ سبھی بھارتیوں کو پہچان پتر دیے جائیں گے اس سے پتہ چلے گا کہ کون وید بھارتی ناغریک ہے اور کون نہیں انہوں نے یہ بات لوگ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں کہی راجنہ سنگھ نے کہا ہے کہ نیشنل پاپولیشن ریجسٹر سمیبت تریقے سے تیار کیا جائے گا بھارت سرکار ویدیشوں میں آتنگی کی کاروائی میں لگے 18 بھارتیوں کا پتہ لگانے میں جوٹی ہے ان بھارتیوں پر شک ہے کہ یہ سیریا اور عراق میں ویدریوں کے ساتھ مل کر جہاد میں شامل ہیں کیرل کی راجیپال شیلا دکشت کا تبادلہ ناغلینڈ کیا جا سکتا ہے دیش کے کئی راجیوں میں نئے گورنروں کی نیوکتی کے بیچ کیرل کی گورنر کا پدنا چھوڑنے پر شیلا دکشت کو موڈی سرکار ناغلینڈ کی راہ دکھا سکتی ہے ڈلی کے اتمنگر علاقے میں پانچ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے حیث واردات میں بچی کے پڑوس میں رہنے والے کیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے نابالک بچی کو میڈیکل جانچ کے لیے بھیج دیا ہے اور معاملے کی جانچ جاری ہے بیجے بیندہ گریداز سنگھ کے گھر تو چوری ہوئے ایک کروڑ روپیوں پر سسپنس برقرار ہے تو پولیس والے کے قتل کے معاملے میں کیسے مشکل میں فسکتے ہیں راجہ بھائیہ دیکھئے راجیوں کی تمام خبریں بیہار کے نوادہ ظلے سے بیجے بی سانسط گریداز سنگھ کے گھر سے چوری ہوئے کروڑوں کے کیش اور سامان برامد ہونے کے بعد اب اس معاملے میں نیا موڑ آ گیا ہے کیش برامد ہونے کی گھنٹوں بعد اس پر دعویٰ نہیں کرنے والے گریداز سنگھ آپ کہنا ہے کہ وہ رقم ان کا نہیں بلکہ ان کے چچے رے بھائی کا ہے اور آج وہ اس معاملے پر خلاصہ کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویرودھی انہیں اس معاملے میں بھسانے کی کوشش کر رہے ہیں اترپردیش کے کیابنٹ منترے اور بہوالی نیتا رگراج پرتاب سنگھ اور فراجہ بھائیہ کے دکتیں بڑھ سکتی ہیں کونڈا کے ڈی ایس پی جیاؤلہ ختیا کانڈ میں آروپی راجہ بھائیہ کو پھر سے تفتیش کا سامنا کرنا ہے لکھنوں کی وشش سی بی آئی عدالت نے سی بی آئی کی کلوزر رپورٹ کو سرے سے خارج کر دیا درسل عدالت نے سی بی آئی کی جانچ کے نتیجہ اور جانچ کی پرکریا پر بھی گمبر سوال کھڑے کیے ہیں اور سی بی آئی کو معاملے کی پھر سے جانچ کے عادیش دیئے ہیں غازی آباد میں گلڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کی واردات سامنے آئی ہے پولیس ہوتروں کے مطابق سوموار رات سیکٹر باسٹ کے ڈی پار کے پاس ایک رہاگیر کو اور دنگنہ حالت میں گیفتی ملی تھی بےہوشی ٹوٹنے پر یفتی نے رہاگیر کو اپنے ساتھ گینگ ریپ ہونے کی بات بتائی اس کے بعد پولیس نے ماملہ درشکہ اور گینگ ریپ کے سنسنی خیز واردات کی جان شروع کر دی ہے اور اس سلسلے میں پولیس نے کاروپی کو گرفتار بھی کر لیا ہے انترپردیش کے مینپوری علاقے کے اس گاؤں میں کسی سادھوں نے مٹی کے اس ٹیلے میں 20 فٹ لمبی سرنگ بنا رکھی تھی منگلوار کے دن 13 سال کا وشیش کھیلتے کھیلتے سرنگ میں گھس گیا اور اندر جا کر مٹی سے بنے سرنگ میں بری طرف ہنس گیا گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی گاؤں کے لوگ یہاں کٹھا ہوئے اور بچے کی جان بچانے اور اسے باہر نکالے میں لگ گئے موقع پر اس تھانی پرشاہ سن بھی پہنچا پھر جیسی بھی مشین اور گاؤں کے لوگوں نے سرنگ میں راستہ خودنا شروع کیا اور چار گھنٹے کی محنت کے بعد مٹی سے سنے وشیش کو باہر نکال لیا گیا رازحانی دلی کے پوشش علاقے میں بنے اس مکان میں ایک نوکر نے 80 سال کی بزرگ مہلا کو جلا کر مار ڈالا واردات ساؤتھ دلی کے گریٹر کیلاش کی ہے جہاں بزرگ مہلا اپنے پروار کے ساتھ رہتی تھی سنوار کی شام جب وہ گھر پر اکیلی تھی تھا اس کے نوکر نے بنایا اس اپنا نشانہ مدائیوں کے گینگریپ معاملے میں سی بی آئی نے دونوں چچری بہنوں کی لاشوں کا پھر سے پوسٹ مارٹم کرانے کا فیصلہ کیا ہے آج سی بی آئی کی ٹیم خبر سے لاشوں کو پھر سے نکالنے کی کاروائی کو انجام دے سکتی ہے دراصل سی بی آئی لاشوں کا پھر پوسٹ مارٹم اس لیے کروانا چاہتی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ پہلے پوسٹ مارٹم کی پرکریہ میں کئی خامیاں تھیں کبڑڈی میں نیشنل لیبل پر گولڈ میڈل جیت چکے ایک شاتر جھپٹ مار کو پولس نے گرفتار کیا ہے کرن نام کے شاتر چین سنیچر نے ہریانہ کی امنا نگر میں کئی مہیلاؤں کو اپنا شکار بنایا ہے کچھ دنوں پہلے جب ایک مہیلہ سے چین جھپٹ کر بھاگ رہا تھا تب اس کی حرکس سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی تھی پلامو کے پانکی میں تین نقسلیوں کے گرفتاری ہوئی ہے پولس نے ان نقسلیوں کے پاس سے چار رائیفلیں بھی برامت کی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ نقسلیوں نے اس علاقے میں کافی اتبات مچا رکھا تھا پچاس سال تزنجیروں میں جکڑے ساتھی کو ایک انجیو کی مدد سے آزاد کرایا گیا راجیو نام کے ساتھی کو ترپردیش کے مطورہ میں پچھلے پچاس سالوں سے بندک بنا کر رکھا گیا تھا لیکن پچھلے دنوں راجیو کو بریٹین کی ایک وائیڈ لائف سنستہ اور استانیہ پولس اور پرشاسن کی مدد سے چھوڑایا جا سکا بتاتے ہیں کہ جب راجیو بیڑیوں سے آزاد ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے آگرہ کے یمونہ کنارے بنے تین بڑے گھاٹوں پر ہزاروں لوگوں نے کیا ایک ساتھ دیبدان ساتھی ساتھ سنکلب کیا کہ یمونہ کو اپردوشت نہیں ہونے دیں گے آگرہ میں چالیس صدق نالے یمونہ میں گھول رہے ہیں خطرناک راسایت بجھر سے پہلے کیسا رہے گا بازار کا حال اور اب ہندوستان میں بھی بجھے گی پاکستانی سمکارٹ کی گھنٹی دیکھئے ویپار جگت کی خبریں ریل منتری سدانند گوڑا کے بجھٹ نے شیئر بازار کو مایوس کر دیا ریل بجھٹ پیش ہوتے ہی سینسیکس اور نفٹی نیچے جانے لگے اور بازار بند ہونے تک اس میں ریکارڈ گرابٹ دیکھی گئی سینسیکس پانچ سو اٹھارہ انکر ٹوٹ کر پچیس ہزار پانچ سو بیاسی اور نفٹی ایک سو چونسٹ انکر ٹوٹ کر سات ہزار چھہ سو تیس پر بند ہوئے مٹ کائپ اور سمال کائپ شیئر تین دشملہ چھے سے چار دشملہ دو فیز دیلوڑ کے سرکار دس جولائی کو بجھٹ میں دو بڑے ڈس انویسٹمنٹ پروگرام کا اعلان کر سکتی ہے اس میں بڑے حصہ داری ONGC کی ہو سکتی ہے سرکار ONGC میں پانچ سے دس پرسنٹ سٹیک بیچ کر پینٹیس ہزار کروڑ روپے جھٹا سکتی ہے یہ کسی بھی سرکاری کمپنی میں وینیویش سے جھٹائی گئی رکم کا ریکارڈ ہوگا ایسے پچھلا بڑا سرکاری ایشو کول انڈیا کا تھا دوہزار دس میں مائننگ کمپنی کے ای پیو سے سرکار نے پندرہ ہزار پانچ سو کروڑ روپے جھٹائے تھے مودی سرکار جلدی پاکستان میں ایشو کیے گئے موبائل سمکارڈ کو بھارت میں یوز کرنے کی اجازت دے سکتی ہے بھارت یہ پہل اپنی طرف سے کر رہا ہے ایسے دونوں دیشوں کے بیجی ویعاپارک سممندوں میں مضبوطی آ سکتی ہے دونوں دیشوں کی سرکاریں سیکیورٹی کے قارن بزنسمن کس پرانی مانگ کو ٹھکراتی رہی ہیں کومرس سیکریٹری نے ہوم مینسٹری کو چٹھے لکھ کر بھارت میں پاکستانی سمکارڈز یوز کیے جانے کی اجازت دینے کا نورود کیا ہے اس پائیس جیٹ نے دس لاکھ سیٹوں کے آن لائن سیل کا اعلان کر دیا ہے یاتری 999 روپے کے بیس پیر میں اس سیل میں ٹکٹ بک کر پائیں گے اس سیل کا فائدہ اٹھانے کے لیے 8 سے 10 جولائی کے بیش ٹکٹ بک کرانی ہوں گی یہ ٹکٹ 6 جنوری 2015 سے 24 اکٹوبر 2015 کی یاترہ کے لیے بک کیا جا سکیں گے یہ سیل احمد آباد، بینگلورو، چین نائی، ممبائی، ڈلی سمیت سبھی بڑے شہروں کے لیے ہیں ریٹیل کاروبار کرنے والی دنیا کی دوسری سب سے بڑی کمپنی فرانس کی کارفور ایسے نے بھارت میں اپنا کاروبار سمیتنے کا فیصلہ کیا ہے کمپنی سال ستمبر تک دیش کے اپنے پانچوں تھوک سٹور بند کر دیں گی کمپنی نے 2010 میں بھارتی بازار میں قدم رکھا تھا کارفور کسی بھارتی کمپنی کو اپنے سور بیچے کی کارفور نے بھارت میں تین ارب روپے کا نبیش کیا تھا لیکن یہاں اس کا ویاپار گھاٹے میں چل رہا تھا سپریم کورٹ نے دیش میں سبھی رجسٹرڈ انجیو کی جانکاری پیش کرنے کے لیے سی بی آئی کو تین مہینے کا وقت دیا ہے جانج بیروں کو یہ بھی بتانا ہے کہ کیا یہ سنگٹھن سمبندت ادھکاری کا سامنے اپنی بیلنس شیٹ داخل کرتے ہیں کورٹ میں سی بی آئی نے کہا ہے کہ انجیو کے ماملے نے سبھی راجیوں نے ضروری جانکاری مہینہ نہیں کرائی ہے سی بی آئی نے کورٹ سے ریپورٹ تیار کرنے کے لیے اور وقت مانگا ورلڈ کی فورچون 500 کمپنیوں کی تازہ رینکنگ جاری کر دی ہے ویشو کی ٹاپ 500 سب سے بڑی کمپنیوں میں چینی کمپنیوں کی سنکھیا سو تک پہنچ گئی ہے یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے امریکہ کی کول 128 کمپنیاں سوچے میں شامل ہیں اس لسٹ میں پہلے دس اصطانوں میں تین چینی کمپنیاں ہیں سرکاری کمپنی انڈین اول کارپوریشن سمیت آٹھ بھارتی کمپنیاں فورچون کی تازہ ورلڈ 500 لسٹ میں جگہ بانانے میں کامیاب رہی ہیں اس سوچی میں جو انہیں بھارتی کمپنیاں شامل ہیں ان میں ریلائنس انڈسٹریز, بپ سی ایل, ایچ پی سی ایل, ایس بی آئی, او این جی سی تظہر ٹاٹا موٹرز شامل ہیں ٹاٹا موٹرز نہیں سوچی میں اپنا سثان سودھا رہا ہے دوسری ساتھ کمپنیاں سوچی میں نیچے خسکی ہیں صرف آئی او سی ہی ایسی بھارتی کمپنی ہے جو شیش شرصو میں اپنی جگہ بنا پائی ہے آئی او سی سوچی میں چھانوے میں سثان پر ہیں سی بھی کے نئے نیموں کے تحت کم سکم ایک مہلہ کو بورڈ میں جگہ دینے کی شرط کو سینکڑوں کمپنیاں اب تک پورا نہیں کر پائی ہیں جبکہ اس شرط کو پورا کرنے کی میاد ختم ہو گئی ہے ایسی 904 لسٹڈ کمپنیوں کی پہچان ہوئی ہے جنگے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے اب تک مہلہ غائب ہے جن کمپنیوں نے شرط کو پورا کیا ہے انہیں پرموٹر سمو سے جڑی کسی مہلہ کو شامل کر خانہ پورتی کر لی گئی ہے اب ویدیش سے ہیرہ آیات کرنا سستہ ہو گیا ہے ہیرہ ایمپورٹ کرنے والی کمپنیوں کو 6 مہینے کے لیے ویدیشی ایکسپورٹر سے ادھار لینے کے لیے کسی بینک سے رن پتر یا ساوڈی جمع کی آوشکتہ نہیں ہوگی ریزر بینک نے بتایا کہ 6 مہینے کے لیے آپورتی کرتا دوارہ کیے گئے کریڈٹ کے لیے بھارتی بینک یا ویدیش سنسنہ سے لیٹر آف کریڈٹ لیٹر آف انڈرٹیکنگ یا ساوڈی جمع کی آوشکتہ نہیں ہوگی نیاموں میں نئے بدلاؤ تطکال پرہاو سے لاغو ہو گئے ہیں